موسلم لیگ نون کے سربرا نواز شریف کی زیر صدارت ہونے والے پارٹی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ہے ذرائع کے مطابق نواز شریف اور مریم نواز نے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کی مخالفت کر دی ہے کہ ہم عمران خان سے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے ہم عمران خان کی کوئی بات تسلیم نہیں کریں گے اسی کے ساتھ ہی پی ٹی آئی نے امریکہ اور فوج کو بڑا پیغام دے دیا ہے جس سے نون لیگ اور نواز شریف اور زیادہ پریشان ہوں گے نواز شریف نے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کی مخالفت کرتے ہوئے دیگر جماعتوں سے بات چیت کے لیے گرین سگنل دیا ہے دوسرے جانے وزیراعظم شباز شریف نے پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کے حامی متبادل گروپ سے مذاکرات کی حمایت کر دی ہے یعنی کہ ان کا کہنا ہے کہ امران خان کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں بلکہ باقی جماعتوں سے مذاکرات کریں گے اور اپنی جو حکومت ہے اس کو مضبوط کیا جائے گا اب اسی دوران رعوف حسن کا وائس آف امریکہ کو ایک انٹریو سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے فوج اور امریکہ دونوں کو بڑا پیغام دیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما رعوف حسن نے کہا ہے کہ فوج اور پی ٹی آئی میں بات چیت کی اشد ضرورت ہے وائس آف امریکہ کو انٹریو دیتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما اور پارٹی ترجمان رعوف حسن نے کہا کہ امید کر سکتی ہیں فوج اور پی ٹی آئی میں ڈیڈ لاک مزید نہ رہے فوج اور پی ٹی آئی میں بات چیت کی اشد ضرورت ہے ترجمان طریقہ انصاف نے کہا کہ یہ فوج اور پی ٹی آئی میں بات چیت ریاست کے مفادمے ہیں انہوں نے کہا کہ تمام ادارے آئینی حدود میں کام کریں گے تو عدم استحقام ختم ہو جائے گا صحافی نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ نے کوئی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کیے ہیں مذاکرات کے لیے آپ نے کیا اقدامات اٹھائیں ہیں جس پر رعوف حسن نے کہا کہ جو اٹھانے چاہیے تھے ہم نے اٹھائیں ہیں لیکن یہاں یہ واضح کرتا چلوں کہ جو مذاکرات ہوں گے وہ آئین کی حدود میں ہی ہوں گے کوئی غیر قانونی باتچیت ہم نہیں کریں گے تو یہاں وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے رعوف حسن پی ٹی آئی نے امریکہ کو بھی پیغام دے دیا ہے کیونکہ واضح ہے کہ امریکہ بھی پاکستان میں جو حالات ہیں وہاں ان کا ایک سٹیک ہولڈر ہے اور امریکہ چاہے تو رات و رات پاکستان کے حالات بدل سکتے ہیں اسی لیے پی ٹی آئی نے امریکہ کو بھی پیغام دیا ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بہتر کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے اور وہ پی ٹی آئی اور آرمی میں بات چیت کا ہے اور ممکن ہے کہ اب امریکہ بھی جو ہے وہ پریشر ڈالنا اسٹیبلشمنٹ پر شروع کر دے کہ آپ مذاکرات کریں پی ٹی آئی کے ساتھ اور پاکستان میں جو حالات بن رہی ہیں ان پر کابو پایا جائے